اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں سو میں ہوں رباب حسن آپ کے ساتھ اور آگئی ہوں آج نئے ولوگ کے ساتھ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آج آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ڈیکوریشن سے کیا آج کیا ایونٹ ہے آج جو ہے مائیوں کی تقریب ہے آج چالے دو ویڈیوز دیسے ہائے ہم ممہ بھا دائی نانی تاں پھر ہمیں یا لیتی بھی تھی پھر ہمیں یا اوپا چالی دائی بابا آئے نائی بابا نا داری لانے چلے دائی ہمیں سلانے سو یہاں پر آپ سب لوگ جو ہے پریشان ہو گئے ہوں گے کہ یہ رباب کی آواز کو کیا ہوگی بچے جیسی آواز دے کر رہی ہے تو یہی تھا میرے ساتھ موسا اور جب موسا میرے اردگلد میرے آس پاس ہوتا ہے تو یہ مجھے ایڈیٹنگ کرنے ہی نہیں دیتا ہے مجھے وائس آور کرنے ہی نہیں دیتا ہے برحال مائیوں کی تقریب کافی اچھی ہے اور یہاں کی ریکوریشن بھی کافی اچھی ہے لائٹنگ شائٹنگ سب اچھا تھا اگر لائف میں ہمیں کسی کی کوئی چیز اچھی لگے تو اس کی تعریف جو ہمیں کر دینے چاہیے نہ کہ دل میں رکھنے چاہیے سامنے والے کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ ہاں بھئی آپ کا یہ ورک اچھا ہے آپ کی یہ چیز اچھی ہے اور اگر کچھ برا لگ رہا ہے تو تھوڑا سا دل میں رکھ لیا کریں کیونکہ سامنے والے نے اگر اتنی محنت سے کچھ بنایا کیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کا دل توڑ دینا چاہیے ہمیں صاف اس کے موپر برائی کر کے ویسے بڑے ہی زہر لگتے ہیں مجھے وہ لوگ جو کہنا نیگٹیف سوچ لیتے ہیں سامنے والے کے بارے میں اور اپنی طرف سے منموجی باتیں بنا لیتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ اگر اس کے کانوں میں یہ بات جائے گی تو وہ کیا سوچے گا وہ کیا فیل کرے گا لیکن بدگمانی دوسرے کے لیے پیش کر لیتے ہیں کہ سامنے والا تو ایسا اس میں تو اتنا ایٹیٹیوٹ ہے اور وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے تو ایسی رائے بہت سے لوگ میرے بارے میں رکھتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں جو ہے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہوں یا مجھ میں جو ہے بہت زیادہ گمانڈ ہے گروڑ ہے پتہ نہیں میں کیا مطلب سمجھتی ہوں میں کسی سے ملنا پسند نہیں کرتی ہوں تو بھئی ہرگز بھی میں ایسی نہیں ہوں اگر ایسا بیہیوئر جو ہے میرا آپ کے ساتھ ہے تو یقیناً آپ میں بھی تو تھوڑی سی کھامی ہوگی تھوڑی سی برائی ہوگی کوئی بھی انسان پرفیکٹ ہو نہیں ہوتا ہے آپ کو بھی تو اپنے چہرے پر ہلکی سی سمائل لگنی چاہیے اور اپنا بھی ایوئر اتنا اچھا کرنا چاہیے کہ سامنے والا آنکل آپ سے خود سے ملے برحال کانوں میں باتیں آتی ہیں لیکن میں اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون میرے بارے میں کیا سوچتا ہے کون مجھے کیا سمجھتا ہے کیونکہ مجھے بس ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب ان کے لائف اسٹائل سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ان کی ساری چیزیں جو ہے مجھے پتا ہے کہ وہ کس طرح کا لائف اسٹائل جی رہے ان کے جب لائف اسٹائل سے مجھے پرابلم نہیں ہے تو ان کو میرے لائف اسٹائل سے کیوں اتنی پرابلم ہوتی ہے کیوں اتنا مطلب دوسروں کی لائف میں جھاگتے یار کون کیا کر رہا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں چھوڑ دیتے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے میرے ہسپنڈ میرے ساتھ ہے میری فیملی میرے ساتھ ہے پھر بھی بس جو ہے آپ لوگوں نے اپنے طرف سے باتیں جوڑنی ہے اور جھوٹی موٹی لگا لینی ہے اور اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لینی ہے اس کے بارے میں وہ رائے قائم کر لینی ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ بس یہی کہوں کی لائف میں کہ آپ لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ ادایت ہے اچھا یہاں پر جو ہے میں نے سمنایا تھا سمیہ کا ہیری سٹائل اور آج تھی جو ہے برات سمیہ جو ہے برات میں جا رہی تھی تو سب کیا رہے تھے کہ تم نے جو ہے اتنی مہنت سے کافی مہنت سے جو ہے ہیری سٹائل بنایا کافی حسین لگ رہا بہت ٹائم لگتی ہو گیا تو بھائی ٹائم تو لگا تھا اور میں نے اس لیے اتنا مہنت والا ہیری سٹائل بنایا تھا کہ جو ہے میں برات میں نہیں جا رہی تھی صرف سمیہ جا رہی تھی تو میں نے اس لیے اس کے بالوں پر اتنی مہنت کی کہ میں نے اس کا ایک گھنٹہ تو تقریباً مجھے لگا ہوگا اس کے بال بنانے میں لیکن اس کے بال جو ہے پرفیکٹ بن گئے تھے اچھے بن گئے تھے اور سب دن جو ہے تعریف کی تھی اور یہاں پر جو ہے برات نہیں کر لی تھی سمیہ اور اس کے بابا وغیرہ بھی جو ہے برات کے ساتھ ہی گئے تھے موسیٰ نہیں کہا تھا کیونکہ موسیٰ اس ٹائم سو گیا تھا اتفاق سے اور پھر موسیٰ کا جانا ٹھیک بھی نہیں تھا موسیٰ اتنا تنگ کرتا پریشان کرتا تو یہاں پر یہ جو ہے جب سو کر اٹھا تو مجھے گھر پر سنا رہا تھا یہ اپنی زبان میں کون سا سونگ سنا رہا تھا جو کہ سمجھ بالکل نہیں آرہا تھا اگر مجھے سمجھ آرہا ہوتا تو میں یہاں پر اب اس کی وائس جو ہے نا میوٹ نہ کرتی اور رات میں سمجھے جو ہے شادی میں سے لے کر آئی تھی یہ چیز اور جو ہے نا موسیٰ کو سمجھ نہیں آرہا تھا دونوں میں سے میں کون سا سیلیکٹ کروں کیونکہ موسیٰ سمجھ لاتا کہ جو سمجھے کے پاس اس میں زیادہ چیزیں میرے پاس اچھی نہیں ہیں اور بار بار اس نے دس بار تو اس کو چینج کیا ہوگا یہی سوچ کے کہ اس میں زیادہ چیزیں اس میں کام ہیں اس میں زیادہ اس میں کام ہیں برحال جو ہے پھر امی کے خرہ آگئے تھے اور موسیٰ کو میں نے بلونز کا پیک بنا کر دیتا جو کہ امی اس کو بلونز دلا کر لائی تھی اور میں نے ہوا بھر بھر کے اس کو ایسا بنا دیا تھا فلاور کی طرح اور یہاں پر سمجھے جو ہے نا زشان سجاد کے بیگ میں کس کروس کی بکس نکال رہی تھی علیزہ نے اس کے لگائی تھی مہندی اور مہندی کافی خوبصوت لگ رہی تھی رنگ کافی جلدی آ گیا تھا کہ کرجنٹ مہندی تھی اور اس کو سب یہاں پر کہہ رہے تھے کہ باجی بجرنگی بھائی جان میں جو منی تھی نا تم سمجھے اس کے جیسی ہے اور یہاں پر میں علیزہ کے روم میں تھی اور موسا دیکھا آپ نے بالون کون گول گول تھا ہوں کون گول گول تھا ہوں کون آیا ہے اور یہ مونی کو کیا آ رہا ہے مونی بھوک لگ رہی ہے مامو کچھ لا دو تمہاں کھانا نہیں پکا بھی تک یہ مامو کے گھر میں بہت لیٹ کھانا بکتا ہے میں نے کہا علیزہ کے خلاف ایک بات لکھ دی تھی علیزہ آپ نے پڑھ لی تھی جو تم نے میرے سا شادی میں اچھا نہیں گیا تھا وہ میرے ناموٹ تھے لیکن ہوں ہوں ہی نہیں رہا تھا اچھا کیونکہ سگنل نہیں آرہے تھے یہ آئی ہماری بھابی اور یہ بلکل بھی ٹائم پہ کھانا نہیں پکاتی ہیں اور ٹائم پہ کھانا نہیں پکاتی ہیں بیسے آئن ماریاں کی بھاری ہے 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 میں دونوں کا اب لکھوں گی نہیں ایکسٹر ٹائٹل ہماری بھابیہاں ٹائم پہ کھانا نہیں پکاتی ہیں بس بری بیراد میں ہمیں ناموٹ نہیں نہیں جس کڈنگ سبا آٹ بجی ہماری ہانڈی پکتی ہے سبیان نے اسی ٹی شرٹ پہتی ہے جو بات میلی کچھلی لگ رہی ہے میں نے نے اسی پیٹ کی بات کرتی ہے میں نے اسی پیٹ کی بات کرتی ہے پیٹ نہیں ہے ہماری بیراد میں نے اسی پیٹ نہیں ہے یہاں پر جو ہے موسا کھیل رہا تھا ساری ماچس لے کر بیٹھ گیا تھا امی کے اور کھانا بھی فائنلی پک سکا تھا کھانے کو لیٹ اس لئے ہو گیا تھا کیونکہ جو ہے آج تھا فرائیڈے فرائیڈے کو تو گیس ہی نہیں ہوتی پورے عیدر آباد میں تو کھانا اس لئے لیٹ ہو گیا تھا اور فرائیڈے کو چھٹی وغیرہ بھی ہوتی بھائیوں کی تو تھوڑا سا لیٹ اٹھنا بھی ہوتا ہے ویسے تو جو ہے بن ہی جاتا ہے ٹائم سے کھانا اس کے بعد جو ہے ہم پی رہے تھے چائے سو آج کی کلاس کا لاسٹ میسیج ہے کہ جو ہے نا آپ کو جو سامنے والا جتنی اہمیت دینا نا اس اہمیت میں رہنا سیکھیں زیادہ ہی انٹرفیئر کریں گے نا تو دھکا مارکہ نکال بھی دے جائیں گے کیونکہ جو زیادہ ہی گھستا ہے نا پھر اس کو موں کے بھلکے کھانے بھی بڑھتی ہے سنتی میں سب ہوں لیکن بولتی اس لیے نہیں ہوں کیونکہ جو ہے نا میں سی وقت پر چھوڑ دیتی ہوں وقت ان کو اچھے سا جواب دے دیتا ہے اور پھر میں ایسے لوگوں کے موں لگنا پسند بھی نہیں کرتی ہوں تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ اور لیکچر میرا یہاں ختم ہوا اور چائے کے ساتھ ولوگ کا اینڈ کرتی ہوں دعاوں میں یار رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ولوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ